سمسکر کسان بھائیو سواگت آپ کا ہمارے چینل کسان ڈیری فارب میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں بات کریں گے نرمہ کے بھاو میں کتنی تیجی مندی رہی آج اور کیا نرمہ کے بھاو رہے لائی بولی کہ یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو کسان بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے مطلب 2024 کے لگتی نرمہ کے بھاو میں ہل کی تیجی دیکھنے کو ملی تھی کسان کو مطلب ٹھیک ٹھاک بھاو مل رہا تھا مطلب وہ بھاو تو نہیں مل رہا تھا جس کی کسان کو امید ہے ساڑھے سات آٹھ ہزار روپے کا لیکن پھر بھی تقریباً نرمہ ٹھیک بھاو میں بھگ رہی تھی جو نرمہ ہی دوزار تیج میں چھ زار تک بھگ رہی تھی وہ ساڑھے چھ سے اوپر ہی بھگی ہیں تو فیلال بھاو ستھر ہی مان کے چلو کیونکہ سو پچاس بیس روپے اوپر نچھے ہونا کوئی بھاو میں بڑھ رت نہیں ہوت تھی کسان اپنے بھاو کسان نے بھی کافی انتظار کر لیا کہ نرمہ کے بھاو بڑھیں گے یا نہیں تو کسان منڈیوں میں کافی ماترہ میں نرمہ لے کے جا رہا ہے اور نرمہ کے ابھی فیلال بڑھنے کی اتنی امید نہیں ہے لیکن اگر بڑھنی ہے تو جنوری میں تقریباً نرمہ بڑھ سکتا ہے بھاو لیکن فیلال زیادہ بھاو کی امید نہیں ہے اسی کے ساتھ میں نرمہ کا پاس کے لائی بولی کے آج کے بھاو کی بات کریں تو ہریانہ کی منڈیوں میں آدم آدم پر منڈی میں چھہزار نو سو اکتالیس روپے ٹوپ کوالٹی کا بھاو رہا اور تقریباً نرمہ ہے اس منڈی میں چھہزار پانسو سے لے کے چھہزار ساتھ سو آٹھ سو تک بھکی ہیں اور نیچے میں پانچ اور چھہزار کی بیچ میں لوگ کوالٹی کی نرمہ بھک رہی ہے دیشی کپاس کا بھاو آدم پر منڈی میں آپ کا چھہزار چھہزار سے لے کے ساتھ سو دو سو دائی سو روپے تک بنا ہوا ہے یہی بھیوانی منڈی کی اگر بات کریں کسان بھ تو بھیوانی میں نرمے کا بھاو پیسیٹسو روپے رہا یا آوک بھی کم ہوتی اور نرمہ کے جو کوالٹی تھوڑی کم آتی ہے خریددار بھی تھوڑے کم ہی ہے یہاں پہ نرمہ کم بھی قرآن فلال میں اور لو کوالٹی کی نرمہ کا یا کوئی لیوال نہیں ہے لینے والا نہیں ہے بولی کم لگتی ہے دیشی کپاس کے بھاو ساڑھے چھہزار سے لے کے ساتھ سو دو سو روپے تک بھیوانی منڈی کے رہے سرسان منڈی میں چھہزار نو سو سے ساتھ س روپے تک نرمہ کا بھاو چل رہا ہے کسان بھائیو یہیں اگر بروڑا منڈی کی بات کریں تو چھہزار ساتھ سو سے آٹھ سو تیس روپے تک نرمہ کا بھاو رہا کسان بھائیو آگے بات کریں ہم ہسار منڈی کی تو ہسار میں نرمہ کا بھاو سٹھ سٹھ سو روپے تک رہا اور اعلان آباد منڈی میں چھہزار آٹھ سو سے نو سو روپے ٹروپ کوالٹی کا بھاو رہا کسان بھائیو ہریادہ کی الگ 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 منڈیوں میں دیشی کپاس کے بھاو ساڑھے چھہ ہزار سے لے کے ساتھ ہزار تین سو روپے تک بنے ہوئے ہیں کسان بھائیو اگر راجستان کی ہم بات کرتے ہیں تو راجستان میں بھی مطلب گلابی سنڈی سے کافی نقصان ہوا نرمہ میں اگر گنگا نگر کی بات کریں تو چھہ ہزار آٹھ سو دس روپے ٹاپ کوالٹی کا اور تقریبا لوگ کوالٹی کے نرمہ پانچ اور چھہ ہزار کے بیچ میں بھک رہی ہیں وہ جو ٹھیک ٹھاک نرمہ ہے وہ چھہ ہزار ساڑھے چھہ ہزار تک کسان کی جا رہی ہے ہنوانگڑ منڈی کی اگر بات کریں کسان بھائیو تو ہنوانگڑ میں نرمہ کا بھاو آپ کا ساڑھے چھہ ہزار سے چھہ ہزار ساتھ سو روپے ٹاپ کوالٹی کا رہا کسان بھائیو آگے اگر بات کریں پیڑی بنگا کی تو پیڑی بنگا میں چھہ ہزار چار سو سے چھہ ہزار ساتھ سو آٹھ سو روپے تک کے ٹوپ کوالٹی کے کچھ چونیندہ نرمہ بکنی میں آئے ہیں اور آگے بات کریں ہم گجرات کی تو گجرات کی تقریباً منڈیوں میں سات ہزار سات ہزار سو تک ٹوپ کوالٹی کے بھاو رہے اور تقریباً نرمہ ساڑھے چھہزار اور چھہزار آٹھ سو کے بیچ میں بھیگ رہے ہیں کسان بھائیو تو کسان بھائیو یہ نرمہ کا پاس کی جو آج کے تازہ منڈی بھاو تھے ہر روز تازہ منڈی بھاو اور تیجی منڈی جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں